موسیقی 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 سردی کی شدت کے حوالے سے بات کریں گے آپ صرف جانتے ہیں ملک میں سردی کی شدت میں شدید اضافہ ہو گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ روزان اخبارات بھرے پڑے ہوتے ہیں ایسے واقعات سے جہاں پر گیس لیکیج کے باعث ہے کہ خاندان کے کئی کئی افراد جو ہیں وہ لکمائیں عجل بن جاتے ہیں ایسا کیوں کر ہو رہا ہے کس کی نیگلیجنس اور کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے اس سے ہم بات کریں گے ہمارا پہلے موضوع انتخاب ہم نے کیا روزان آمد دنیا سے پاکستان امراض کا تجارت برہانے اور منی لانڈرنگ روپ میں پر اتفاق تین ارب ڈالر انداز شکریہ آئی یہ کہنا ہے وزیراعظم امران خان صاحب کا آگر اکرار حانون صاحب سب سے پہلے تو بارہ سال کے بعد وریہید متحدہ عرب امراض کے پاکستان آمد ہوئی اور جس شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا میں چاہوں گے اس کے حوالے سے دور سے بتائیے یہ بہت اپورٹن جیسٹر ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آنے والے میمان کو مل رہے ہوتے ہیں کس لیول پر مل رہے ہوتے ہیں آپ کا جیسٹر کیا ہوتا ہے یہ بہت سکتر ہوتا ہے بہت بڑا سکتر ہوتا ہے اور پاکستانوں اخباروں کو تو آپ چھوڑیں آپ گلف نیوز کے جتے بھی گلف کے جتے بھی اخبار ہے گلف نیوز ہو گیا باقی ہو گیا آپ انہیں ضرور اگر ہم پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں انہوں نے اس ویزٹ کو جو سب سے اہم یعنی کہ میں ان کے ویو پوائنٹ سے بات کر رہا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ تیادت نے اور وزیر آزم نے خود جس طرح گارے ڈرائیو کی اور وہ ان کو لے کر آئے اس کے بعد توپوں کی سلامی دی گئی جے اپنڈر کا ایک پورا وہ اس کی بھی سلامی دی گئی اس سے ایک بہت بڑا ایک انڈیگریٹر گیا ہے پورے ریجن کی کنٹریز کو کہ پاکستان کی یو اے اے کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں اور پاکستان یو اے اے کی جو خانس کا روائن فیملی ہے اس کو اپنے جو اس کی فورم پولیسی ہے وہاں پہ وہ کس پوزیشن میں رکھتا ہے ٹھیک ہے سوری ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اس میں دیسینیٹلی وزیر آزم پاکستان کو کیونکہ امیان خان صاحب نے انوائیٹ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اور جو مجھے ابھی تک گلس کے نیوز پیپر سے اپنا ایک احساس ہوا وہ یہ ہے کہ جب انوائیٹ کیا تھا تو انہوں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ میں آپ کو خود ہست کروں گا اور وہ انہوں نے کل ثابت کیا ہے جس طرح وہ ان کو گاڑی میں خود ڈرائیپر کے لے کر آئے ہیں یہ نہیں کہ آپ کو یہ جیسٹر پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ملتا کہ اگر میں غلط نہیں ہوں میرے دو دو سینئر بیٹے میں ہیں وہ اس میں صحیح کر سکتے ہیں میں نے یہ جو کل والا ایک سین تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں گل کے پوائنٹ آفیو سے ہمیں سب دو جگہ پر ملتا نظر آتا ہے ایک نظر آتا ہے ستر کی دہائی میں جب اسلام ایک سمیٹ ہوا تھا ٹھیک ہے تب بھی اسی قسم کا ہم نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بوم اس کے بعد پھر نظر آتا ہے کہ نوے کی دہائی میں ایک دفعہ اپنا آئے تھے سعودی فیملی کے کچھ لوگ آئے تھے تو ان کو بھی ائر پورٹ سے لے کر جہاں تک آئے تھے بچے دو سائیڈ پر کھڑے تھے اور وہ بھی ایک بہت خوبصوص سین تھا یہ تیس رہا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس یو اے ای کے ساتھ پاکستان کہتے ہیں نا کہ یہ مسلم مبالک برادر مسلم یہ باتیں اپنی جگہ پہ آپ کی نیمیٹنس کا سے آ رہی ہیں آپ یہ دیکھئے آپ کی نیمیٹنس جو آ رہی ہیں وہ یو اے ای سے آ رہی ہیں امریکہ سے آ رہی ہیں اور سعودی عرب سے آ رہی ہیں ٹھیک ہے اگر ہی ان تی ممالک کو آپ اپنی فارن پالیسی میں دیو پلیس نہیں دیتے ہیں تو پھر جو پاکستان وہاں پر کام کر رہے ہیں پھر ان کو بھی سم ٹائم اپنے 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 کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے ہیں آج جب ان کے اخباروں میں تمام ان کے ہر اخبار کے اوپر تصویر لگی بھی ہے کہ ان کا جو جو کراؤن پرنس ہے وہ پاکستان کی ہے تو اب بہت کا ایک عام ایک شورتہ بھی جو ہے وہ احساس کرتا ہے کہ پاکستان کے ہماری روائن فیملی کے ساتھ ریلیشن کس لیبل کا ہے وہ ایک پاکستانی کو دیل کرتے ہوئے اس کے ساتھ انہ کی سڑک کے اوپر بات کرتے ہوئے سوچتا ہے یہ بہت بھائی یہ جو پاکستان کے پر بھی بھائی یہ جو پاکستان کے پر نیچے ہر جگہ کے اوپر جب آپ کی جب ان کی پوری بیوروکریسی کو یہ پتہ ہوگا کہ پاکستان اور ان کا جو ایک ہیڈ آف سکیٹ آنے والا ہے وہ ایک ٹیلیمون کال سے پہ ہے وہ ہر پاکستانی کو دیل کرتے ہوئے ائرپورٹ کے اوپر یہ سڑک کے اوپر دنس دفعہ سوچیں گے کتنی زدن اپنی ذاتی حوالے سے تو بہت تعلقات کو فروغ دیا ذاتی تعلقات کے طور پر شہزادیں بھی آتے رہے ان کو بڑے جو ہے وہ پرس وغیرہ بھی دیے جاتے رہے لیکن ہم دیکھتے ہیں حکومتی سطح پر جہاں پر آج پاکستان مشکل وقت سے گزر رہا ہے معیشت کا ہمارا پہیا جو ہے اس کو بہت زیادہ اس میں ضرورت ہے اس تحیل کی ضرورت ہے جو کہ متحدہ عرب امراض سے ہمیں پاکیج بھی ملا ہے تو کتنی بڑی سفارتی کامیابی سمجھتے ہیں آپ چاؤنٹینز کے پاکستان کے بزر مجھے گزشتہ دو تین حکومتوں کے مقابلے میں اس وقت اپنی فورن پالیسی میں ایک بہت پیراڈائن شفت نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اقامیں تو تھے آنا جانا تو تھا لیکن وہ سب ذاتی تعلقات و ذاتی مفات تھے اور حکومتوں کے درمیان جو گرم جوشی تھی وہ نہیں پائی جاتی بلکہ یو اے اور سعودیہ کی ہمارے ساتھ اسٹرینڈ ریلیشنز تھے اچھا یہ اسٹرینڈ ریلیشنز اچھانک ختم ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا آج سے ڈیڑھ ماہ پہلے پرائیم نسٹر جب گئے دوبائی تو ان کا غیر معمولی اور شاندار استقبال کیا گیا اس کے نتیجے میں ہمیں ایک قدب آگے جانا تھا اور ہم نے ایسا کل کیا کر کے بتایا کہ ہم اپنے دوستوں سے اور اپنے بھائیوں سے کریڈیبل برادرز سے جو ہے وہ کس طرح ہم اپنے تعلقات آگے بڑھانا چاہتے ہیں یہ جو اماؤنٹ ہے نا یہ اماؤنٹ غیر رحم ہو جاتی ہے جب بھائیوں کے درمیان تعلق اور رابطہ اور رشتہ بہت مضبوط ہو جائے لیکن اگر آپ پھر بھی فگر کی بات کریں تو تین بلین ڈالر جو انہوں نے دی دیا اس کے بعد مزید 3.2 بلین تو اوور آل اب تک اس پیکج کی جو وولیوم ہے that is minimum 6.2 بلین ڈالر اور وہ پاکستان کی معیشت کے لیے اس وقت بہت بڑا سہارہ ہے اچھا اب ایک بات اور میں کہتا چلوں کہ بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ UAE جو ہے وہ آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا بزنس اینڈ ٹریڈ پارٹنر ہے ہم اپنی جو 13 بلین ڈالر کی جو آئل امپورٹ کرتے ہیں سعودیہ سے اور دوسرے نمبر پر UAE سے منگاتے ہیں ہمارے ساڑھے چار بلین ڈالر کی جو ہماری سالانہ ریمیٹنس ہے 1.2 ملین جو ایکسپیٹریٹ ورکرز ہیں وہ دبائی میں ہیں وہاں سے بھیجتے ہیں اچھا اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو UAE کے ساتھ ہیں تو آئندہ کیا ہونے جارہا ہے آئندہ یہ ہونے جارہا ہے کہ UAE اور پاکستان کے درمیان جو بزنس ریلیشن ہیں وہ اپنی نئی انتہاؤں کی جانب سفر کریں گے پرائی ملیسٹر نے کل جو گاڑی ڈرائیو کی ہے وہ گاڑی نہیں ڈرائیو کی وہ انہوں نے ریلیشنز کو ایک شپ دائم سے لے کر دوسرے پرائی دائم کی طرف انہوں نے چلا کر لے کر گئے ہیں یہ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بہت ٹھیک ہے زبردت ہے یہ وہ پرائی ملیسٹر ہے جس کے پاس کوئی اقامہ نہیں ہے اس کو اقامہ کی ضرورت بھی نہیں ہے اور یہ وہ مہمان ہے آنے والا جس کو جو تعلقات کو بلکل اور اور پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہے اور ان کے نزدیک پاکستان کی سلامتی ان کی سلامتی ہے ان کے نزدیک پاکستان کی ترقی UAE کی ترقی ہے ایسے لوگوں سے ایسے ممالک سے ہمیں تعلقات بڑھانے چاہیے تھے جو کہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس چار ماہ میں ہم چار ماہ ایک بہت مختصر مدد ہوتی ہے بہت چھوٹا وقت ہے اس بہت چھوٹے وقت میں ہم بہت آگے لے جا چکے ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمیں ایسے پرنس سے بیٹھ کے ہم بتا رہے ہوں گے کہ یہ جو ہمارا بزنس ٹیٹ والیوم ہے یہ سکس پائنٹ ٹو بلین ڈالر سے کہاں پڑھنا ڈیس بلین ڈالر تک پہنچے گا انشاءاللہ دیکھو سے ہو گیا شاہ صاحب اندر فاروقی صاحب ایسے ممالک جیسے کہ متحدہ عرب امارات ہے دیگر کچھ ممالک ہیں وہ آپ کو اکامے بھی دیتے ہیں وہ آپ کا پیسہ بھی آنے دیتے ہیں ظاہرہاں ہم وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں لیکن وہ عزت نہیں رہتی وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی الگوٹن منی جو ہے یہ کسی طریقے سے ہمارے ملکوں میں شفٹ کیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو پاکستان نے ایک پولیسی اپنائی ہے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے منی لانڈرنگ کو ختم کرنے کے لیے اس حوالے سے کیا پاکستان کی جو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ عزت نے بھی اضافہ ہوا ہے دنیا میں کہیں دنیا کس طرح دیکھ رہی ہے اسے انگلت دلولی و سلام نبی آخر الزمہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر وردہ جو آدمی اپنے گھر سے عزت نہیں کماتا اس کی گھر سے باہر بھی کوئی عزت نہیں ہوتی اور اگر آپ نے جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ایل گوٹن منی جو ہے ایل گوٹن منی تو آپ کو بطور مسلمان آخرت میں تو ضلیل کرے گی کرے گی لیکن دنیا میں بھی ضلیل کرتی ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی جو ڈکٹیٹر تھے یا جو شہنشاہ تھے یا جو اس طرح کے لوگ جنہوں نے پیسے کمی چھپائے ہوئے تھے آپ نام لے لیں جہاں سے مرضی شروع کر لیں مارکوز سے لے کے آپ لیبیا کی طرف چلے جائیں یا کئی اور چلے جائیں ان میں سے کسی کو بھی اس دولت کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ جتنے لوگ سٹر لینڈ امریکہ اور کریڈا اور ادھر ادھر جو پیسے رکھتے ہیں اور وہاں پہ ان کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کے ہاتھ تبھی وہ دولت استعمال کرنے کا موقع نہیں آیا جس طرح سے انہوں نے وہ دولت اکٹھی کی تھی وہ ضلیل و خوار ہو کر اس دنیا میں مرے ان کو کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں پناہ لینی پڑتی تھی پھر دوسرے سے تیسرے یہاں تک کے دفن ہونے کے لیے رضا شپل بھی کوئی مسائل کسابنا کرنا پڑا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسے تو آپ کے کام آئیں گے نہیں لیکن یہ حقیقت پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھاتی لیکن آپ نے جو بات کی UAE کی اور اکامے کی اور اس حوالے سے میرے دونوں دوستوں نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے ہلکا سا اشارہ شیخ صاحب نے کیا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے معاملات جو تھے وہ UAE کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں تھے ایک تو ہم نے ان کو ٹھیک کرنا تھا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس ایریا میں اس علاقے میں اس خطے میں اپنے جو مستقبل کے فیوچر پارٹنر ہیں ہم نے ان کو ایڈنٹی بھی کر لیا ہے اور اب ہم ان کے ساتھ مل کر چلنے پر تیار ہیں UAE کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ UAE سے جن معلومات کا تقاضح کیا جا رہا تھا احساب کے حوالے سے نیب کے حوالے سے اس میں شروع شروع میں کچھ پرابلمز تھیں اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کے ساتھ ماضی قریب میں جو رہے ہیں وہ اسی باعث بھی تھے کہ وہاں پہ ہمارے لوگوں نے کامے لی ہوئے تھے وہاں جائدادیں بنائی ہوئی تھیں وہاں پہ بھاری انویسمنٹ کیوئی تھی اور وہ لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ عام آدمی کے سامنے آئے لیکن اور میں سے مفادت کے بعد نہیں کر پا رہے تھے UAE نے اسی حوالے سے جب کامن کا دیا دیا تو ہمارے مسائل یکدم بہت آسان ہو گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کتنے لوگوں کی وہاں پہ پروپٹیز ہیں جن کو آپ دبائی لیکس کے نام سے جانتے ہیں اسی طرح سے اب اکامہ کی تفصیلات بھی کٹھی کی جا رہی ہیں اور جو اکامہ کی بنیاد پر جن لوگوں نے وہاں پہ اکاؤنٹس کھول رکھے ہیں ان کی تفصیلات اور وہ پروپٹیز جو اکامہ کی بنیاد پر دنیا کے اور ممالک میں موجود ہیں اب ہمارا رافتہ اس کی طرف کھل رہا ہے تو دبائی کے ساتھ اب ایک عجیب سی بات ہے ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ وہ مخالفت براہ مخالفت کا ایک طریقہ کار ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ خود لینے کیوں چلے گئے اچھا بھی لینے چلے گئے یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ خود لینے گئے ہیں اور اس سے آپ دیکھئے کہ دوسرے ملک کا جو میمان آیا ہویا ہے اس کو اور ان کے لوگوں کو کتنا اچھا لگا ہوگا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جی اتنے دن کا نہیں تھا اور اتنے دن کا تھا اور بھائی جتنے دن کا بھی تھا بارہ سال آپ لوگ حکومت میں رہے آپ کے دور میں تو وہ نہیں آئے ان کو پتا تھا کہ آپ کا اور لوگ ہیں آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں سے لوٹ مار کی جنہوں نے یہاں سے پیسے کٹھے کیے اور ان تمام پیسوں کو لے کر آپ وہاں جا کے آپ نے جائزانتیں بنائیں یہاں کا ایک نمبر شہری ہونے کی باوجود یہاں کا وزیر اعظم صدر ہونے کی باوجود آپ نے وہاں کے دو نمبر اور تین نمبر شہری کا رتبہ قبول کیا آپ کی وقات تو یہ تھی آپ یہاں پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جنہاب ان کو فارن پالیسی چلانے نہیں آتی محل ملاب کھلاتا آپ کو چاہت کرنا ساہرے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے تلکات سین ہوئے تھے وہ بہتی یمن والے ایشو پہ لیکن بکت صحابت کرتی ہے پاکستان کی پوزیشن اور اب دیکھیں اسی یمن والے واقع سہودی عرب بھی پیچھے ہٹ گیا ہے امریکہ بھی پیچھے ہٹ گیا ہے اس کا طرح ہے پاکستان نے اس وقت بھی ان کو صحیح سن جایا تھا کہ یہ جو جنگ ہے اس کا فاجہ کوئی نہیں ہوگا اس میں مسلمانوں کو نقصان ہوگا دکھوں صحیح ہے پاکستان میں یو ای کی جانت پر اول ریفائنری بھی لگائی جاری ہے دیگر منصوبوں کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں یہ دیکھائیت آون جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے دوروں مالک کے درمیان میں اور سرمایہ کاری کے موزید موحدوں پر بھی غور کیا جارہا ہے تو جو ورم ویلکم جو پاکستان نے دیا ہے متحدہ عرب امارات کو اور ان کی بھی عزت میں اضافہ ہو اور یقین ان پاکستان کی بھی امیج بلڈنگ ہوئی ہے کہ آج پاکستان کی حکمران جو ہے وہ ملکی مفاد میں سوچ رہے ہیں اور اپنے موزوز مہمانوں کا دن سے استقبال کرے اس کتے کے ممالک کے ساتھ جو آپسی روابط بڑھانے کے حوالے سے کریں گے کوئی داخلی ستیاست کی حوالے سے ساری ملکوں کے اندر آپ کے پاس جو پاکستانی انٹریپرنیرز ہیں جو بزنسمن ہیں جو وہاں کمپیٹ کر رہے ہیں ان کی لسٹیں بنائیں ان کے ساتھ ہم پھر یہاں کمیونکیشن کریں وہ سارے بہت کانٹریبیٹ کر رہے ہیں ہمارا جو ورکر ہے یہ محنت کش لوگ ہیں ان کے لیے کمپیشن پیدا کریں ایکسپورٹ کے لیے ایویڈیوز دھونڈیں اور ایفریکہ میں زیادہ چانس ہے ہمیں ایکسپورٹ کر رہے گی ننی لانڈرنگ اس کے لیے ہم پورا یہاں کلائم ڈاؤن کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں باہر ہم نے ایک ویریس ایم ایویوز سائن کیے ہوئے ہیں اس کے اندر جتنا بھی ہم ڈینڈ ڈالیں ہمارا یہ جو روپیہ پر پریشر پڑا ہوا ہے روپیہ گرتا ہے اس کی یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ وہاں بھی پوری میرے سے موسیقی خبر ہے جی کہ جیلز always boost my popularity سید برداری جیلز opponents to lodge more cases against him زفر میں وہ شیخ صاحب بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا یہی strategy اپنائی ہے صادق صدر نے وہی کہتے ہیں کہ جیلز آنے سے میری تو مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے جی ظاہر ہے کہ ان کی مقبولیت میں ہر گزرتے دین اضافہ ہو رہا ہے جیسے جیسے نئے اکاؤنٹ کھل رہے ہیں جیسے جیسے یہ investigation جو ہے نئے ہوش ربا تلسل میں ہوش ربا کی نئے داستانیں بتا رہی ہے ویسے ویسے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ جو پہلا جملہ تاریخی جملہ جسیس خوصہ نے اپنی decision میں لکھا تھا سیسیلین مافیا مجھے تو لگتا ہے کہ وہ سیسیلین مافیا بھی جو ہے وہ شرمارہ ہے ان کارناموں کے آگے جو کہ اس مقدمے میں سامنے آ رہے ہیں اور اگرچہ ہمارے پر پابندی ہے کہ ہم یعنی ایسے مقدمات پر discussion نہیں کر سکتے یہ subject ہو لیکن پھر بھی جو جی آئی ٹی کی ریپورٹ آئی ہے اور اس پہ جو political ایک یعنی cover لینے کی کوشش کی ہے ہمارے people's party کے قائدین نے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سو فیصد نہ صرف درست و کریڈبل ہے بلکہ اس کی بنیاد پہ پاکستان کی جو پوری politics ہے اس کا ایک فیچر change ہونے جا رہا ہے جو public offices کو loot پار کے لیے استعمال کیا وہ اپنے عدوں پہ نہیں رہ سکتے وہ پاکستان کو مزید نہیں لوٹ سکتے یہ ایک بڑا clear cut message ہے اچھا اس کے اگیت ہماری political elite کر رہی ہے یہ ہمیشہ پاکستان میں عظام لگا جاتا رہا کہ جناب آپ کسی اجنڈے کے کہنے سینکڑوں ہزاروں اربوں روپے کی وہ لوٹ مار ہے جو documented ہے اکاؤنٹ میں ہوئی ہے اور سب گنتے پھرتے ایک سرکاری اکاؤنٹ سے نکل کے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے تو اس چیز کا حساب دینا پڑے گا آقا صاحب 12 پولٹیکل پارٹی کی قیادت سے چمتے رہنے کی کوشش ہے پاکستان پاکستان کے عوام بہت غریب ہیں اور سن کی جہاں تک بات کریں مجھے تو دکھ ہوتا ہے جب روز میں خبر پڑتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ اربوں خربوں روپے سے بھرے جاتے پانی سے ہزار بچے مجھے ہیں وہ ان کے کان پہ جونی رہن کی کیسے بہی سو سفتات قسم کے حکمران ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں مشہور ہو جاؤں گا بدنام ہو گا تو لیں لیکن نہ گرینڈ لائز بن رہ ہے نہ کوئی اور چیز ہو رہی ہے بلاخر پکڑے جائیں گے اور ان کا حال بھی انہی حکمران جیسا ہوگا جو آج بھی جیل میں صفائی ہیں کر رہے ہیں پاکستان سرے پہل یہ ہے کہ بات کی جاری ہے مسئلسل حکومت پر تنخییز کر رہے ہیں وہ سیاسی رانوما جنہوں برس پاکستان کو لوٹا ہے اور پاکستان پاکستان کھڑا ہونے دوبارہ سے کوشش کر رہے تو اس پر تنخییز کرتے ہوئی کہتے ہیں کہ آپ کو تو کام ہی کرنا نہیں آتا کام شاید بات ہی کرنا نہیں آتا کہ لوٹ مارک کر نہیں آتی کر کر رہے کس طرح آپ نے بلاک منی کو وائٹ کر پاکستان 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 باری باری میں دونوں کو ووٹ دینے کے جرم کا مرتب رہا ہوں مازی میں ان کا جب میں آج کل بیانات دیکھتا اور سنتا ہو نا تو مجھے عجیب عجیب گردو محابر یاد آجاتے ہیں مثلا سوال گندم جواب چنا وہ پہلے اتنی فضاعت اور بلاوت کے ساتھ مجھے شاید نہ سمجھ جاتا ہو مارو گھٹنا پھونتے آکھ تو یہ ایک عجیب قسم کا معاملہ ہے کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ سرے محل جو آپ نے بیش دیا تھا تو یہ آپ کا تھا تو آپ نے بیش دیا تھا وہ کہتے ہمارے خلاف سیاسی انتقام ہو رہا ہے ان سے پوچھیں کہ ہمارا سیاسی مقدمہ ہے ہمارے خلاف سیاست کی جا رہی ہے ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس میں راج جس دیوار پیڑی ہوگی تھی تو کسی نے اس کو کہ بھائی تیری دیوار تیڑی ہوگئی ہے تو جو جواب اس نے دیا تھا پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون اسی طرح کے جواب دے رہی ہے اس حقیقت اس ادراف کو نہیں پہنچ رہے کہ دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے پاکستان میں نہیں پاکستان کے باہر بھی جگہ ختم ہو رہی ہے اب آپ کو منی چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات تبدیل ہو رہے ہیں دہشت گردی اور یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ ملک ڈھگتا ہے گھبراتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس قسم کا پیسہ لے کر ان کے پاس آئیں پہلے ہر لوگ آپ کو کہتے تھے صرف ہمانس بنیوئی تھی پہلے تو اس طرح کوئی معاملہ ہوا نہیں چاہے لیکن اب یہ چیزیں اس طرح سے جڑ گئی ہیں کہ کوئی آدمی اس طرح کا رسک لینا نہیں چاہتا ابھی سیسیلین مافیا تو بہت اچھا تھا جو اپنا کام کرتا تھا مافیا کے نام پہ اور صرف حکومتی اداروں میں حکومتی عددار سینیٹر اور بیرو کریٹ اپنی جیم میں رکھتا تھا اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا ارے بھائی یہ کی ویسن نہیں مل رہی بھائی نہیں ملنی سہی ہیں لوگوں کو ان کا کوئی حق نہیں ہے پاکستان پر پاکستان پر حق صرف ان لوگوں کا ہے جو لوٹ مار کرے جو یہاں پر آکر میری اور آپ کی نمیدگی کا دعویہ کرے جو یہ ہمیں آکر بتائیں کہ ان کے خلاف سیاسی مقدمات قائم کیے جا رہے اور ہم اندھے ہیں جن کو کچھ نظر نہیں آرہ یہ جو پاکستان کے حوالے سے لوٹ بار کا بزار جرم کیا ہوا ہے اس کی لوگ سام کے لیے جب میں اور آپ خود باہر نہیں آئیں گے تو محنت کرنا پڑ رہی آگئے حروم ساتھ گرانڈ الائنس کی باتیں ہو رہی ہیں بلاو بھٹو پہ کہتے ہیں گرانڈ الائنس کی جانب نہیں جارے لیکن دوسرہ نے خزر عمان صاحب نے کال دی ہوئی ہے کیا آپ یاد ہے کہ میں کب بھی بات کی تھی جن پارلیمنٹ میں الیکشن تھا آپ کچھ تر یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ کوئی گرانڈ لائنس نہیں بن سکتا ہے میں آج بھی اسی پر اپنا قائم ہو پاکستان میں اس سے کوئی گرانڈ لائنس نہیں بن کیونکہ تین میجر پارٹنر ہیں گرانڈ لائنس کے لئے تین وں کی پرومل سے لائدہ لائدہ بلانا فضل ربان صاحب جن کو بہت لوگوں نے روث لی ریجیکٹ کر دیا اور اب ان کو سمجھ نہیں آرہی میں کیا کر وں کس رف باروں میں رہوں ان کا اتنی پوزیشن پاکستان پیوز پارٹی کے بارے میں آپ ساری گفتگو سنی ہے پیم ایل 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 جو جیل میں بیٹھ بھی ہیں اس لیے ان کے ڈیمینشن علیدہ ہیں لیکن ان کو گورنمنٹ سے خوف ہے لیکن اس طرح خوف سے گرانڈ نہیں بنے گا کیونکہ دونوں اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے ہیں پی ایل 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 نے ہمیشہ بیٹھ سیب کیا ہے پارٹی کو کوئی شک نہیں یہ تاریخ بڑی کلیر ہے اور میرے نہیں خلال ہے کہ وہ آپ سے بیٹھ سکتے ہیں جتنی مردی کوشش کر دیکھ لیں برانہ صاحب میں اس پوریٹ کی طرف آتا ہوں پہل تو بات یہ کہ اچھی بات ہوتی کہ اپنا فاروقی صاحب ہمیں جواب بچا رہے جو کہ اپنے میسر نے اوپر چڑھ رکھے دیا تھا اسے ہم آگے چاہتے میں ایک بات بات بتاؤ ہوں پاکستان میں چل رہی ہے پاکستان نے یہ کہا جارہ ہے کہ سیاست دالوں کی اور سیاست کی سپیس کم کی جارہی ہے پاکستان نے یہ کہا جارہ ہے کہ پارلیمن کو جو ہے وہ نون ایمٹیٹی کیا جارہ ہے پاکستان میں یہ کہا جارہ رہا ہے کہ دمکرینسی کو جو ہے وہ کلائب کیا جارہ ہے یہ ایسی باتیں ایسی بیس کیا اسی وجہ سے ہو یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں اور آپ کے پاس ایک طاقت ہو عوام کی اور آپ میرے ساتھ تو زیادی ہو رہی ہے وکٹمائزیشن ہو رہی ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں آج بھی کہہ رہا اگر کسی کو یہ شاعت ہے کہ پاکستان نے سپیس کم کی جارہ ہے پولیٹیشن کی تو اگر ان لوگوں کو شاعت ہے جو بات یہ اس کی کر رہے ہیں تو پیسے بات ہے کہ وہ اپنے ہر اس شخص کو پارٹی سے علیدہ کرے پارٹی لیڈرشپ سے علیدہ کرے کسی نہ کسی طریقے سے کبھی نہ کبھی جو کانون کے ڈائرے میں آتا لیڈرشپ لے کسی لیڈرشپ لے لیڈرشپ 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 لے لیڈرشپ کیونکہ بات کر رہے ہیں آج پاناما تو آ جایا جو میرے دو دو بیٹے میں میں خود ہی چیزے ریپورٹ نہیں کر رہا ہوں آج آپ کو یہ پاناما نگر آج پاناما سے پاناما چیزیں چیزیں جو آج پاناما پیسے ہو رہے ہیں بات یہ ہے کہ چیزیں کلیر ہونی پڑے گی بردہ میں پھر یہ کہ پاکستان بیوز پارٹی اور اگر مسلم نبات پاکستان میں واقعی کوئی اپنا کردار دیکھتی ہے سیاست میں تو ان کو زرداری صاحب سے اور پی ایم فارغ کرنا پڑے گا برنہ جب بھی یہ لوگ آگی آئیں گے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی پی چیز اگر چلتی رہی ہوگی کیونکہ اتنے کو کام ان فرما چکے نہیں کہ اس کو ان برنگ برنگ برسے لیکن ملک اس طرح ترقی نہیں کرتا ہے اور ملک ریپوزیشن خراب ہوتی ہے باہر کے مبالک پاکستان پر ٹرس کرنا چھوڑ دیتے اور آج ہم اپنی جب ریگین کرنا چاہ رہے ہیں وہی popularity ریپوزیشن تو اس میں بھی لوگ روڑے اٹھانا چاہتے ہیں عوام کو پھر سے یہ ڈیوائیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں یہ اپنا سنسکارٹ سیلنے کی بات کرتے ہیں لیکن اب عوام بھی اس میں باشاہور ہے کہ وہ سمجھ سکیں ایڈنٹیفائی کرتے ہیں انہان آسل کو جو کہ ان میں ڈیویجن پیدا کرتے ہیں ان میں درارے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تیسے موضوع بیٹانے ناظرین ہمیں جانا ہے انتقاب ہم نے کی ایرزامہ ایکسپرس سے قبضہ کیس کوکر برادران سے کوکر پیلس خالی کرانے کا حکم اور قبضوں کا کلش کوکر برادران نے عرض کرایا اور ان کی مرضی کے خلاف مکھی بھی پر نہیں ماج سکتی شہزاد انہوں فاروقی صاحب چیپ جس صاحب اور عظم ہے قبضہ مافیا سے زمین کو بارگزار کرانے کے حوالے سے ٹریک ڈاؤ جاری کیا کہیں کہ کھوکر برادران کے حوالے سے بات ہو جائے اچھا بتا میرے دونوں دوست مجھے کریکٹ کریں گے اگر میں غلط ہوں اسی کی دہائی سے پیچھے شاید قبضے کا اتنا ہم نے ذکر نہیں سنا تھا اسی کے لیٹ اسی دک کی دہائی میں یہ قبضہ کا ہلکہ پھلکہ کبھی کبھر کبھر ہوتا تھا جی وہ کسی بیوہ کے پر قبضہ ہو گیا کوئی یتیم بچے ہیں تو اس پر قبضہ ہو گیا لیکن ایٹیز آن ورڈ ہم نے بطور کلچر اس کو فروغ دیا اور میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ بغیر فیاسی پشت پنائی اور بغیر حکوم کی اداروں کی مدد کے جس میں پولیس نمبر ون ہے کبھی بھی کوئی آدمی کسی جگہ پر ایک انچ پہ قبضہ نہیں کر سکتا ہمارے دوست ہوا کرتے تھے پبلک ریلیشنز کے پنجاب حکومت کے آگا اسلام مرہوم وہ کہا کرتے تھے کہ اگر پولیس کا سپاہی اماندار ہے اور اپنی جوٹی پورے طریقے سے انجام کرتا ہے تو جتنا مردی چاہے بڑا گھنڈا کیوں گھلی کی نکر پر کھڑا ہو پانوالے سے ایک پان نہیں لے سکتا میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کی ملی بھگت سے یہ سارا بربادی ہوئی ہماری اور یہاں تک کہ ہم نے غریب بیواؤں کی زمینوں سے بڑھتے بڑھتے حکومتے پاکستان مال بھی ہم نے شیرے مادر کی طرح اس کو ہم نے چائنا کٹنگ کے نام پہ ہم نے نالوں کے اوپر جناب آبادیاں کھڑی کر دیں ہم نے فارس اور قبرستانوں کو بیچ دیا ہم نے ایسی ایسی ہاؤسنگ یہ دیکھیں یہ ایسا معاشرہ ہے جس میں وہ قبرستان کی پہلے کبریں برابر کرتے پھر پھول بوٹے لگا دیتے پارک بنا دیتے جولے لگا دیتے اور آپ بھولی جاتے کہ کبھی 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 کبرستان تھا یہاں پہ اس کے باہر آپ دستر خان کھول دیں گے اور کہیں گے بکھے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس سائیڈ پر ڈسپینسری بنا دیں گے اور پیچھ بیس منزل ہم بلا اور مول بنا دیں گے تو بنیادی بات یہ ہے کہ کھوکر برادران مجھے اتفاق ہوا ہے ان سے ملنے کا میرے دوست سلام آباد کے انہوں نے کسی سے بھکا خشت والوں سے پیسے پیسے لینے تھے تو وہ کھوکر برادران طرح کہ ان کی مرضی اور طاقت جیسے بلکل چیف جستر صاحب نے بلکل بجا کہ ان کی مرضی کے بغیر مکھی پا نہیں بار سکتی اور ان کا یہ اندیشہ بھی میں سمجھتا مارکیا سے جان چھڑانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اپنے کلٹر میں تبدیل ہرام اور حلال کی تمیز ہے اس کو بہار ہم نے بہال کہ انہوں نے قبضہ کی جب تک وہ لوگ آپ کی جمہوریت کے مین سکرین پر بیٹھے ہوں گے اور سپوکس میں ہوں گے مختلف پر پارٹیس کے جمہوریت کو خطرہ ہوگا جب وہ پکڑے جائیں جیسے جمہوریت کو خطرہ ہوگی آپ بات کر رہے ہیں اپ قائد امیوریس اسلام بات میں جو ریکووری ہوئی ہے اس پہ پھر ایک پارکسن پر پارٹی کے جو ایک بہت بڑے رہنما ہے وہ کہ میرے خلاف وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور وہ جب یہ بھی اپنا اگزام نگا رہے ہیں وہ زمین یوں کی ہے یعنی کہ وہ زمین جو اپنا انہیسو ستر اور چھتر کے ریکارڈ میں انہیسو تیو وہ کہہ میری ہے لیکن دوسری طرف آپ یہ خوکر صاحب کا بھی آپ کے سامنے کیسید ہے اگرہ کائنان انہیسو شاہب بات کا جو قبضہ ہے وہ ہم سب نے اپنے آنکھوں سے تکھا ہے کیسے ہو وہ گھر بنی لئے آپ کو پتھ کچھا کبضہ نہیں ہے کٹھیا بنی نہیں ہے وہ پہ اس کے پلاٹ کٹھ بیگ جی اور یہ سب کچھ جیسا کہ فاروق صاحب نے کہا ہے کہ تھانہ کچھاری کو بغیر ملائے میں ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کی ریوی یو آپ کا تھانہ اور آپ کی کچھاری سپورٹ نہ کرے آپ اینچ پہ کسی کے کبضہ لکھ سکتے ہیں بچ قسمتی سے میرے ملک میں نہیں پورے ساؤت ایشیا میں مائنس سری لنکا اور بنگلہ دیش ہم ابھی تک CRPC چلا رہے ہے 1896 خانوے کا ٹھیک ہے ہم نے نہیں چینج کیا یہ نئے اپروبت پاکستان سے میری ایک بہت بڑی ایک امید مجھلی ہے کہ CRPC کو کب چینج کریں گے پاسمیٹک سرجی کچھ نہیں ہوگا اور جب تک CRPC کو چین نہیں کریں گے یہ محفیہ نہیں ختم ہوگا میں اپنے بتا رہا ہوں stay on what is it کہ آپ کے دھر پر کبضہ کرتا ہے کبضہ 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 کرتا ہے کہ کبضہ ٹیکنیکل میکو کرتا ہے سارے کرائیو ریپورٹنگ بھی کیا موٹ ریپورٹنگ بھی کیا وہ کچھ سے شروع ہوتا ہے اور ایک کمرے کی چھت جو کہ کچھی ہوتی ہے سیمنٹ کی چھت کی بڑھائے گا کچھی چھت ڈالے گا اور وہ کہ جنار میرا پہ میرا کبضہ کبضہ ہی پوزیشن پہ پوزیشن کہتا ہے پوزیشن 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 پہ دو دن آپ روٹے پیٹے ریں گے کچھاری کچھاری بند کھانا چھپ ہے اگر جن جا کے اسے لے آیا ہوگا صبح جا کے منڈے اسے پاس چھے ہوگا آپ روٹے زمین آپ کی پوزیشن اس کے پاس منظم کرائم مکیا جاتا ہے یہ جو کبضہ مافی جن کے بات کر رہے ہیں وہ ایڈوانس پہلے سٹے لیتے ہیں اور جس سٹے لیتے ہیں اسے دن شام کو وہاں پہ کبضہ کرتے ہیں اختیارات کا ناجائز استعمال اور ہم بہت اکثر کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کو بتمائز کیا جاتا ہے ان کو تراجت کیا جاتا ہے لیکن آزا کے نام تو انہی نکلتے ہیں آپ کو میرا تو نہیں نکلتا ہے استعارات جن کے پاس ہوتے ہیں وہ ان کا ناجائز استعمال کرتے ہیں کیا کہ اللہ شکر ہے وردہ کہ میرا نام اس طرح کے کاموں میں نہیں ملتا اس سے پہلے اللہ ہمیں اگر اس نوبت کے آنے پہلے اللہ ہمیں نہیں یہ ایک کنائیمنٹ ہو گئی انہوں نے اس لوٹ فسوٹ کے راج کے ساتھ ہی انہوں نے نیکسز بنا لیا ان کا الائنس ہو گیا اور اس الائنس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ سٹیٹ مشینری سٹیٹ انسٹیٹیوشن ان قبضہ مافیا کے آگے ان پولیٹیشن اور قبضہ مافیا کے گروپوں اور اتحاد کے آگے طفلے مکتب بن گئے ان کے غلام ہو گئے اور انہوں نے مل کے اس ملک اور قوم کو لوٹنا شروع کیا آج جی چیز جیسے صاحب کام کر رہے ہیں یہ اتنا زبردست اتنا بڑا کام ہے میں سمجھ جا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ایمرجنسی کریں اور جترے قوانین ہے اس پر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے اس ایمرجنسی میں یہ سارے مافیاس کو یدنم ان کا سر کچل دیا جائیں اور اگر چیز جیسے ہمارا کوٹ میں کہ مجھے پتا ہے کہ کل آپ میرے ساتھ کیا کام کریں گے یہ بہت خطرناک بات ہے میں سلام میں شکتا ہوں کہ انہیں پتا ہے کہ مافیاس ریعت بھی کر سکتے ہیں ان کے ریٹائرمنٹ کے بات لیکن یہ ان کا مشن ہے اللہ تعالی انہیں ان کے مشن میں کامیاب کرے اور ان کا مشن ان کی ذات نہیں ہے وہ اس پاکستان کے عوام کو اس بیس کروڑ سے زیادہ عوام کو اس مافیاس چانے والی فوجی عدالتوں کے مدد ختم قیس پاکستان ہو گئی ہے پروکی صاحب یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے اور آپ کو توسیح کی جائے گی ہے دیکھیں یہ تو سیول حکومت جو ہے اس کا پریراغٹی ہے وہ اگر محسوس کرتی ہے کہ ابھی فوجی عدالتوں کا مزید کام میں ضروری ہے تو وہ توسیح کر دے گی اور میرے خیال میں موجودہ فوجی اور سیول حکومت کے درمیان جس طرح دوسرے کے ساتھ کمبینیشن ہے ان کے انڈرسٹیننگ ہے ان کو کیا کرنا ہے یہ جو فوجی عدالتوں کے حالے سے یہ ارز کر دوں کہ میری ذاتی رائے جو اگر آپ لے تو فوجی عدالتوں کے آپ کو ضرورت ابھی ہے کچھ حصے تک مزید اس کی وجہ یہ ہے جس طرح دہشت گردوں کو ٹرائل کیا جاتا جیسے ابھی چیف جیسے پاکستان اگر آپ کا کامیار رہی یہ فوجی عدالت آپ کے خیال میں کیا ان کو مزید توسی ملنی شاہی ہے میں ابھی بات کی آپ اس پی سی اٹھارہ سو سو سی 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 سو 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 خاص کار اور جسے بات آپ کو بتاؤ یہ جو terrorism کیسے کیسے اور کارٹلز کیسے 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 ایک عام جو جیج بچارہ جو عام میرے اور آپ کی سو زدی ارام سے محلوں میں گلیوں میں رہتا ہے اس کی حیمت نہیں ہو سکتی ہے کہ اپنا اس کو پروفرلی ٹیک اپ کرسکے بات ہوتا ہوتا ہے آپ پیسا میں کیسے کراچی میں آپ پیسا کہ کراچی نے شہید نہیں کیا یہ صرف اور صرف دالتے ہی کر سکتی ہے شیس آپ کیا ایٹ کریں گے دیکھیں ابھی بہت سارا کام پینڈلنگ دی ہے دالتوں میں بہت سارا کام انہوں نے کر لیا ہے لیکن جو پینڈلنگ کام ہے اگر میری رائی ہے کہ جلدی سے اس کو ایکسٹینشن دی جانی چاہیے اور ایکسٹینشن انلیمٹیڈ نہیں ہونی چاہیے اور اس لیمٹیڈ ایکسٹینشن کے دوران دو کام انہیں دیے جائیں نامکمل کام مکمل کریں اور یہ جو مافیا چاپیز ہیں ان کو بھی لے کے آئیں یہ سب سے بڑے مارج کی دیشتر گرد ہے موضوع وقت بہت کام ہے ہمارے پاس موضوع ہے میں چاہوں گی کہ ہمارے انیلیس کو اپنا اظہار خیال کرے پاس موضوع انتقاب روزامہ نوائی وقت سے میاں بیوی تین بچے جاب بہت ہو رہے ہیں لیکن اس طرح سے واقعات بھی روز پڑھتے چلے جا رہے ہیں چاہیں بہت یہ پہلی خبر نہیں ہر سال آپ کو پانچ سے زیادہ خبر ایسی پڑھنے کو ملتی اس کا دکھ ہوتا ہے خاص بلوچستان اور کے پی کے سے ہمیں اس کا اتیار کرنا چاہیئے خدارہ گیس کا ہیٹر یا چولے جو ہے اپنا کوئلے خدارہ اپنے کمروں میں رکھ دور ہر نئی صورتحال میں میڈیا لوگوں کو گائیڈ کیا کرتا تھا لیکن میڈیا لوگوں کو اور چیزوں کی جانے بھی انگیز کر لیتا ان کی رہنمائی کا کام نہیں کرتا یہ گیس کا بیجا استعمال کمپریسر کا استعمال راتوں کو گیویٹر لگا کے سونا اور اس طرح کی جو نظام یہ ہے کہ گرم پانی کے پائپوں کے کمروں کو گرم کیا جاتا ہے آپ ٹکنولوجی کا استعمال سیکھیں آپ کی ہیٹر اور گیس ہیٹر کی اور کوئلے جلا کے سو جاتے ہیں یہ سارے رسکی ہیں گرم کپڑے پہنے پاؤوں میں آپ یورابے پہنے رکھا کریں سر کو دھاپ کے سویا کریں سردی کی شدت تو کپڑوں سے کم کریں یہ جو آگ جلا کر آپ سوتے ہیں اس سے آکسیجن اور یہ جو آگ واقعات سنتے جیسے سوئے اور اس پھر اس طرح کے واقعات انہوں ہو جاتے ہیں خدا نہ کریں کسی ساتھ کے پیشہ لیکن یہ واقعہ آخر ہی نہیں ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی کچھ آگا ہی مهم بھی چلائیت ہے مجھے شہزار پر اپنے موضوع جنہوں نے کہا آجی بڑا پیارا موضوع ہے ایک درداری سب پہ بھاری ماشاء اللہ وہ پورے بھاری ہیں اس سامان کی وجہ سے بھاری ہیں وہ کہتے ہیں جیل بھیجے کالا پانی بھیجے یہ سامان بات جانا چاہید ان کے پاس پیوکی سب کیا کہیں گی quickly comment بڑی زباگست تارٹون کے ذریعے انہوں نے جان جائے زمڑی نہ جائے بڑا سامان بہت اچھا ہے لیکن وقت آگیا ہے استثاب اور آتون تیبیلیٹی جہاں پر جواب دینا پڑے گا جو آپ لوگوں نے عربوں کی جائے دادے بنائی ہیں عدالتوں میں معاملات ہیں ہمیں امیر ہے اپنی آلہ عادلیہ سے کہ ان معاملات کو جو ہے کسی ایسی نحص پر پہنچائیں گی کہ دوبارہ سے یہ لوگ ملک کو نہ لوٹ سکے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آگا اقرار حارون صاحب گفر محمد شیخ صاحب شاہ صاحب ننو فاروقی صاحب مزر شیزاد صاحب اور پوری کیمت بہت شکریہ راستین آپ کو ہمارے صاحب دینے کے بہت